بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس اطاعت کا جلوہ نظر آتا ہے ہر جگہ خصوصاً ان کے حکم کے مطابق ان کے عوصیہ اور خلفہ کی اطاعت کا اور ان کے اہل بیت کی اطاعت کا کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا انی تاریک و فیقم السقلین کتاب اللہ و اطرت احل بیتی ما ان تمسکتن بهما لن تظلو ابدا حتی یرد علی الحوز میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمرا نہ ہو گئے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوز قوسر پر نہ پہنچ جائیں اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اہل بیت کا نام لینے کی بات نہیں ہوئی ان سے تمسک کی بات ہوئی ہے یعنی ان سے دین لیا جائے اگر شیعہ کتابوں میں اہل بیت کی روایات غلط ہیں تو ہم سوال کریں گے آپ کے پاس اہل بیت کی روایات کیوں نہیں ہیں آپ نے ابو حریرہ سے دین لے لیا قابل احبار یہودی سے دین لے لیا تمیمداری مسیحی سے دین لے لیا عبداللہ بن عمر سے دین لے لیا درجانوں افراد سے دین لے لیا اہل بیت سے کیوں نہیں لیا فرض یہ کر لیں آپ کی بات اگر صحیح ہے کہ شیعوں کے پاس جو روایات ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے اہل بیت کی روایات آپ نے رسول کی آل سے روایات کیوں نہیں لی جنہوں نے دو دو منٹ دیکھا ان سے آپ نے روایات لی جو رسول کی نسل سے ان سے آپ نے روایات کیوں نہیں لی تو پہلی بات یہ کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے جو فرقے بنے ہیں وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں نہ کہ ہم الگ ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم نکتہ اب ضروری نہیں ہے کہ جو قلیل ہو وہ الگ ہوا ہو نہ کثیر الگ ہوتے ہیں بعض دفعے اور پہلا فرقہ آپ جانتے ہیں کب بنا جب اشرف الانبیاء کو نسبت دی گئی حجر کی اور ہزیان کی ہزیان یعنی بکواس اس کا ترجمت اردو میں کیا ہے برانہ اب آپ سوچ لیں برانہ کی کیا معنی ہوتے ہیں اردو میں یا بڑا بڑانہ فرقہ یہاں سے بنا دی جب یہ سوچ لیا رسول کے بارے میں تو پھر رسول کی احادیث کو ریجٹ کر دیا اور جب احادیث کو ان کی ریجٹ کر دیا تو ان کی آل کو بھی کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اپول و دوفم کے زمانے میں بڑی شدت سے احادیث رسول اللہ پر پابندی لگائی گئی شدت سے پابندی لگائی گئی اب آپ کو تاجب ہوگا ہمارے ہاں ایک شخص داخل کیا گیا وہ خلیفہ دوفم کی اس پالیسی کو کہ انہوں نے احادیث پر پابندی لگائی کہ جو ان کے اوپر اعتراضات میں سے ایک اعتراض ہے اس کو وہ فضیلت بیان کر دیا کہ اچھا کیا کہ انہوں نے پابندی لگائی یعنی جرم کو چھپانا الگ بات ہے یعنی جرم کو ایک اچھی فضیلت بنا دیا تو فرقے وہاں سے بنے ہیں اہل بیعت کو چھوڑنے سے بنے ہیں نہ کہ اہل بیعت کے دامن کو تھامنے سے بنے ہیں لہٰذا جب بھی بات ہو تو ہمیشہ کہیں کہ ہم نہیں جدا ہوئے اہل بیعت سے لوگ جو جدا ہوئے انہوں نے فرقے بنایا ہیں ہم نہیں جدا ہوئے رسول کے قول کو جس نے ہزیان و حجر اور بکواس کہا وہ جدا ہوئے تو دین لیا گیا دوسروں سے اور اہل بیعت سے نہیں لیا گیا اب ایک واقعہ جو خود مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور سچا واقعہ ہے اور جس سے ریالی رب سے ملنے کا مجھے بڑا شوق تھا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی یہ ایک افریقان امریکن تھے جو امریکہ میں انڈیانا پولیس میں تھے اور تفاصل جب بھی میں گیا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئے کہ انہوں نے شہر چھوڑ دی گئے انہیں فلسطین کے پاس سلفیوں نے سلفی یا بہابی مسلمان کیا بچارہ سیدھا سادہ آدمی اس نے اپنے مولوی سے ایک دفعہ سوال کیا اور واقعاً ایک معصومانہ سوال ہمارے آج پاکستان کی ٹی وی پہ چلتا ہے نہ معصومانہ سوال واقعاً معصومانہ سوال اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ پروفیٹ محمد کی بیوی کی روایات بھی بیان کرتے ہیں ان کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بیٹی بیتری فاطمہ اس کی نریشن بھی بیان کرتے آپ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی ناراض ہوا اور بڑا شدید مجھ پہ ناراض ہوا اور غصے سے جھنجلائے کہتا ہے کیا تم شیعوں کے پاس جاتے ہو تو بعد میں وہ الحمدللہ شیعہ ہوا وہ کہتا ہے شیعوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا تو شیعہ کون ہیں کہ جو بے حکم رسول اللہ رسول کی آل سے دین لیتے ہیں رسول اللہ کا اور اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئی تھی پس کتاب خدا کو اور تعلیمات رسول اللہ کو جو لوگ اس پاک و پاکیزہ سورس سے سمجھتے ہیں یعنی اہلِ بیت سے انہیں کہتے ہیں شیع پس یہ بات ہمیشہ دقت کے ساتھ کہیں کہ لوگ رسول سے اور آرے رسول سے جدا ہوئے انہوں نے فرقے منایا نہ کہ ہم نے فرقے منایا